اس کی تقلیف سارا جسم محسوس کرتا ہے سر میں قرض پیدا ہوتا ہے اس کی تقلیف سارا جسم محسوس کرتا ہے ہماری طرف بھی ہی ہونی چاہیے ہمارے دل کا تذبہ بھی ہی ہونی چاہیے اور شریعت کا بھی تقاضہ اسلام کا بھی تقاضہ قرآن کا بھی تقاضہ سنت کا تقاضہ یہی ہے کہ ایک اہل ایمان کو تقلیف پہنچے تو دوسرا اہل ایمان اپنے دل میں اس کی قرض کی تقلیف کو محسوس کرے اور یقین مانیے اگر یہ اس طرح کی تلقیہ اس طرح کی حالت ہمارے اندر نہیں پیزہ ہوئی تو یقین مانیے بڑے آگے کی بات میں بتا رہا ہوں یقین مانیے کہ ہم ملت کیا انتشار ہو جائے گا تولی تولی دے بچ جائے گا آج ایک سرکی عالم دین آگے پڑھنا چاہے کسی کو عالم دین کے پر پیچھے کر دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ مولانا بھی اب جو ہے پاکی پولدیس میں آگے یقین مانیے دو سکتہ کو کمانے والا دو ناجر روپے کھانے والا خدا کی قسم اس کے پیٹ میں پیسہ نہیں جہنم کا ٹکڑا رہتا ہے مجھے معلوم ہوا ہے صحیح ریپورٹ کے ساتھ کہ جب انکشن ہوتا ہے تو روپے تقسیم کیا جاتا ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ روپے نہیں ہے وہ جہنم کا آگ ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی روپے کے لیے نہیں اللہ کی وعدانیت کے لیے اپنی شمدہ میں پر چکھائی تھی لیکن اللہ کی وعدانیت کو اپنی زمان سے نہیں اٹھایا تھا آدم اسلام کا سودا کر لیتے ہیں اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں اپنے شریعت کا سودا کر لیتے ہیں اپنے قرآن کا سودا کر لیتے ہیں اور دو روپے کی لانتش میں اپنے آپ کو بھی بیش گا خدا کی قسم اب ایسی نومت نہ نے دیتی ہے بلکہ امت کے اندر ملت کے اندر جمعیت کو برقرار رکھتے ہوئے جو جس لائے پہے ہم سر اس کا انتخاب کرے یہی میرے کہانے کا مصد ہے کہ ہماری جمعیت میں کسی طرح کی کوئی انتشار اور قرار پیدا نہ ہو بلکہ مل کر متعین ہو کر جو ہمارے لائے پہے ہو ہم اس کا انتخاب کر لے اور پہلے سے متعین کر لے ورنہ یہ حالات اور یہ وقت کا تقاضہ ایسا ہے کہ ہمیں مٹی میں نہیں چھٹکی میں مسل دے گا اور پھر ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا آنے والی مسلے سمل کر چل نہیں پائے گی قدم صحیح سے کھڑا نہیں کر پائے گا یہ حالات کا تقاضہ ہے یہ وقت کا تقاضہ ہے اور یہ شریعت کا بھی تقاضہ ہے یہ اسلام کا بھی تقاضہ ہے ایک آیتِ گریمہ امام صحیح جامد برطا تو مستاذ محترم تشریف لا چکے ہیں غالباً وقت بھی ہو چکا ہوگا وَالَّذِينَ يَتْتِزُونَ اَفْزَادَ وَالْفِزَا وقت کی تفسیر کی وقت نہیں قدیس وقت جو میں نے کلابت کی تھی الْقرآن وَالسِّيَامُ وَالْقرآنِ جَشْبِعَامُ وَجْوشَبْتِعَامُ ہم سب اللہ کیلئے موضع رکھیں اللہ کیلئے رکھیں اللہ کیلئے رکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں اہلِ ایمان کو انعیت کیا ہے وہ ساری عبادت میں صرف قبا ہے روضہ ایک ایسا عبادت ہے جس میں کسی طرح کی کوئی بھی یا کسی طرح کی بھی یا کی بھو نہیں پائیداتی مجھل خانے میں ہوتے ہیں مجھل کر رہے ہوتے ہیں مجھل خانے میں ہوتے ہیں مجھل کر رہے ہوتے ہیں کوئی بندہ نہیں دیکھتا ہے لیکن اللہ کے در سے حلق کے نیچے پانی کا قطرہ نہیں گانے دیتے ہیں وہ صرف اللہ قطر ہوتا ہے اللہ کے عبیب علیہ السلام وہ سلام اشارت فرماتے ہیں یہ روضہ اور یہ سیان یہ قرآن کی تھی نامت اللہ کے دروار میں کھڑا ہو جائے گا شکر بنا کر اور کہے گا اے اللہ میں آپ کی اس بلا بندے کو کھانے سے روکا تھا پینے سے روکا تھا نجاج کھا مقاب سے روکا تھا اے اللہ میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائے اللہ اس روضے کی سفارش کو قبول کرے گا اور جو قرآن جسے ایک سورہ ہی ہاتھی سورہ ہی ہاتھی وہ تیراوت کیا کرتا تھا قرآن میں کھڑا ہو جائے گا اور اللہ سے فریاد کرے گا اے اللہ یہ فنا بندہ میری تیراوت کیا کرتا تھا پڑنا تو نہیں رہتا شعب سے عملی پھیرا کرتا تھا وہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور اللہ قرآن کی سفارش کو بندے کے حق میں قبول کرے گا اور اسے جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور روزے دار کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بھی آئی پیز دروازہ بنایا ہے جو روزے دار کے لابے کوئی اور بندہ اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ باب الرجیان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادتوں کی کمی کتاہی کو پر ماں پی مہینے کی توفیت پتہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ خوشی بخوشی دور دورہ کار سپرانی کی نماز ادھر کتر کی آدھا کرنے کی توفیت